سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہاں سے جلدی جلدی باگنا پڑے گا کیونکہ وہ جو اندیکھی چیز ہے کسی بھی وقت یہاں پر پہنچ سکتی ہے تو یہاں پر کوئی راستہ ڈونڈتا ہوں ادھر کچھ نہیں ہے تو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اوٹس یہاں سے لیٹھ کی طرح چلتے ہیں جلدی جلدی ہم لوگوں کو چلنا پڑے گا کیونکہ جو چیز ہے وہ بلگل میرے پیچھے اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی تو اسی وجہ سے مجھے جلدی یہاں سے نکلنا پڑے گا تو اب دیکھتے ہیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں دوستو یہاں سے لیٹھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے یہاں سے رائٹ لیتے ہیں کہ سیدھا بھی جاتا ہے ایک رائٹ بھی لیتے ہیں لیکن ہم لوگ پہلے رائٹ گئے تھے تو جس کی وجہ سے ہمارا جو مشکل ہوئی تھی اسے مار دیا تھا مجھے لیکن اب یہاں سے دیکھتے ہیں کوئی راستہ ہے یا نہیں سب کچھ خالی ہے آگے کی طرح بڑھتے ہیں چلو ایک دروازہ دیکھ گیا مجھے شکر ہے دوستو یہ کوئی نیا سٹیج آیا لگتا ہے اوپن کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہے اس رون میں یہ تو ایک پورا ایک گھر ہے یہ کہاں سے اٹھ کر آئی دوستو لگتا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ بڑا ہی خطرنا گھر ہے ہر چیز یہاں پر خود ہی اٹھتی ہے اور خود ہی یہاں پر چیزیں آتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آرے کہاں سے کیا کرنا ہے چلو اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں آگے کی طرف آگے کیا چیز ہے سب کچھ یہاں پر ٹوٹا پوٹا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر صفائی جو ہے بہت زیادہ ہے اس گھر میں لگتا ہے یہاں پر کوئی چیز ملے گی مجھے ضرور تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کمرے میں کیا ہے یہاں پر سٹیئرز بھی لگوئی ہیں یہاں پر سٹیئرز بھی لگتا ہے یہ کہاں سے آئی ہے ایک تو دوستو ان کی جو آواز ہے وہ بڑی خوفناک ہے اگر آپ لوگ ہیڈ فون یوز کریں گے تو آپ کو اندھیرے میں بہت زیادہ ڈر لگے گا بہت بار میں یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں اس گیم کا تو اگر آپ لوگوں نے کھلنی ہے تو ضرور اندھیرے میں ضرور کھلیں تو میں تھوڑ دیر یہاں پر چھپ جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ وہ آتی ہے یا نہیں ابھی تک تو نہیں آئی یہ ٹھوڑا ویٹ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں باہر آگے کی طرح بڑھتے ہیں دوستو اب دیکھتے ہیں سٹیئرز کے اوپر چلتے ہیں یہاں پر کیا ہے پہلی دروازہ کھلتا ہی لوگ ہے یہ اب آگے کی طرح بڑھتے ہیں یہاں پر کیا پڑھا ہوئے کچھ بوکس دکھائی دے رہے ہیں نہیں بوک ہے یہ دوستو تو یہ جو کمر ہیں یہ تو بلکل فارغ ہیں ان کو یہاں پر فائدہ نہیں ہے جانے کا ایک نوٹ پڑھی ہوئی ہے وہاں پر پہلے یہاں پر کچھ اور سرچنگ کر لیتے ہیں اب یہ نوٹ میں کیا لکھا ہوئے سائن اپ فور فرائیڈی سپیریچول سینس جیٹی ییس جون نو بیٹس ییس لگتا ہے دوستو یہ کسی جو یہاں پر لوگ رہتے تھے یا لڑکیں رہتی تھے ان کے یہ نام وغیرہ لکھے ہوئے لیکن یہ آگے جا کے پاس چلے گا کہ ان کی نام کا کیا مقصد ہے تو اب سٹیئرز کے اوپر چلتے ہیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں بہت سارے دروازے ہیں اب دوستو یہ جو نوٹ پہ جو نام لکھے ہوئے تھے وہ ہی دروازے ہیں یہاں پر یہ ابھی سارے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے خالی کمرہ ہے یہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا کھولتے ہیں روز میری کا روز میری کا کمرہ بھی خالی ہے سارا کچھ ہی در ادھر بکھرا ہوئے ہیں یہاں سے یہ کون سا کمرہ ہے یہ نام نہیں لکھا ہوئے یہ سو دوستو یہ ٹویلیٹ ہے یہاں پر مجھے نہیں لگتا کچھ ملے گا یہاں پر تو یہاں سے باہر ہی نکلتے ہیں اب یہ آخری کمرہ رہ گئے یہاں پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے کو کھولتے ہیں لیڈیس اٹھ کم تو مائی اٹینشن کہ کھولتے ہیں میڈم لینوزی کرسٹل بال میں اعتراض بھی یہاں پڑھا ہے تو دوستو مجھے میڈم عجیب سا نام میں اس کا مجھے یاد نہیں ہے تو اس کا ہمیں کرسٹل بال دوننا پڑھے گا اب وہ کہاں سے ملے گا دیکھتے ہیں اب دوستو آگے کی طرف پڑھتے ہیں یہ پہلا پڑھتے ہیں یہ کہاں سے آگے اچانک سے کہیں نہ کہیں دوستو آچانک سے نکل آتی ہے یہ دیکھتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں شکر ہے دوستو یہ چلی گئی ہے اب دوسرا پڑھن چیک کرتے ہیں پہلا پڑھن جو تھا وہ بلکل خالی تھا اب یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ کمرہ تو بلکل بکھرا ہوئے لیکن جوڑنا پڑے گا یہاں پر کہاں کوئی کام چیز کی مل گئی تو ہمارے لئے بہتر ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر یہ بھی کچھ نہیں ہے یہ بھی خالی ہے یہ پورا کمرہ تو چلتے ہیں واپس کھول کر دیکھتے ہیں یہ کھول کر دیکھتے ہیں یہ کھول کر دیکھتے ہیں دوستو لیکن آوازیں بڑی خوفناک قسم کیا رہی ہیں یہاں پر یہ جیٹ ٹروڈ نام ہے عجیب سا اس کا لیکن یہ بھی کمرہ بلکل خالی ہی ہے ایک نوٹ پڑا ہوا ہے جیٹ ٹی ای اپلو جائز فور مائی ہیسٹی ریٹریٹس لارس نائٹ دائی لیوٹیشن انسٹینٹ واز انٹرنگ انڈ کوائٹ ایکسیلیر ریٹنگ بٹ آئی ایم سٹیگلنگ تو انڈیسٹینڈ وات ہیپننگ دورنگ دورنگ درس دوستو اس نے اپنی کوئی کہانی لکھی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں اب آگے کی طرف کہ آگے ہم دون کو اور کیا آپشن ملیں گے تاکہ گیم کا اہر آگے جو ہے انٹرسٹنگ ہو یہ جو میری کا کمرہ یہ لوک ہے تو اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ کہ ہے ہیٹ نرس ہیلی تو دوستو یہ جو نرس کی ہیٹ ہے اس کا کمرہ ہے یہ لیکن یہ بھی کچھ بکھ رہا ہی دکھ رہا ہے مجھے خالی بھی یہ اوپر سے تو ادھر کوئی جانے کا فائدہ نہیں ہوا اب ہم لوگ آگے کی طرف بڑھیں گے اب پرپوشن کی طرف تو اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ اور یہ کہ ڈھول کہاں سے آگئی لگتے ہیں کچھ کی رٹکی نے رکھی ہے یہاں پر چھپا کے تو دوستو ابھی دوسرے کمروں میں فائند کرتے ہیں یہاں پر کچھ ملے یا نہ ملے دیکھتے ہیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں دوستو سے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ کس کا کمرہ ہے دوستو لوگ ہے یہ آ رہے لگتا ہے مجھے یہ کس کا کمرہ ہے دوستو بیٹریس کا کمرہ ہے یہ دیکھتے رہے کی یہ خود پہ خود بھیل رہی ہیں اوپر سے آگے سے عجیب اور غریب خوفنا دیکھتے ہیں وہ تیری یہ کہوں سے آئی دوستو یہ بلکل میرے قریب آتی جا رہی ہے اور میرے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے مجھے جل سے جل کوئی نہ کوئی چیز جو کرسٹل ہے وہ ڈھنا پڑے گا تاکہ اس کا جو آنا ہے وہ ختم ہو جائے اب دو کمرے رہ گئیں دیکھتے ہیں دوستو اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کل گیا کل گیا سمسن یہاں پر کچھ کچھ خاص نہیں ہے دوستو ادھر ادھر بھی یہ باگے کی طرح بڑھتے ہیں کچھ خاص نہیں ہے کچھ خاص نہیں کچھ فرے دوستو ایتھنک کہ یہ کوئی ویچ ہے جو یہاں پر کالا جادو کر رہی ہے اور اس کا جو یہ ایک کرسٹل ہے ایتھنک کہ یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو ایتھنک کہ یہ دوگائی بھی ہو گئی اب کالی ہے یہ چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چیز ہوگی نہیں لگتا ہے کہ ہمیں جو کرسٹل ہے اس کے اوپر رکھنا پڑے گا تب جا کے یہ آگے کی جو کہنی ہے وہ ہمیں پتا چلے گی تو ابھی فیلال یہاں پر تو اتنا کچھ خاص نہیں ہے تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کرسٹل کو اپن کر کے دیکھتے ہیں دوستو یہ ایلیزیبیت کا کمرہ ہے یہ بھی زیادہ بکھرا ہی ہوئے ہیں یہاں پر بھی کوئی سی کام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ کمرہ لیں گے دوستو پر شے آ رہی ہے یہ ٹنگ کی چلنے کے آ رہی ہے ٹنگ کی چل سے جل سے جل کچھ کرنا پڑے گا تاکہ میرے لئے خطرہ نہ ہو بعد میں یہ باشروع میں یہ بھی آ رہی ہے یہ کمرہ ایک نوٹ ملا دوستو ہمیں آگے کی طرف پڑھنا پڑے گا ہمیں آگے کی طرف پڑھنا پڑے گا ہر ایک ایک چیز کا ہم لوگوں کو یہاں پر معاینہ کرنا پڑے گا کیا پتہ اگر یہ ایک چیز بھی یہاں پر رہ گئے تو بعد میں ایسی جگہ وہ ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور اوپر سے وہ بھی جو ایک چڑیل ہے وہ بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے باہر پر کہیں نہ کہیں سے بھرامت ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں اب آگے کی طرف میڈم لینوزی کرسٹل بار پلیس انفرمی اور ریٹرنیٹ ہیئر دوستو ہمیں میڈم جو لینوزی ہے اس کا جو کرسٹل بار اس کو فائنڈ کرنا پڑے گا تاکہ اس کرتے ہیں آگے کا جو سین ہے وہ زیادہ بڑا کریئیٹ نہ ہوگی تو ہم لوگوں کو جل سے جل جانا پڑے گا اب سٹیئرز کے نیچے چلتے ہیں یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے اپن کرتے ہیں میری کا کمرہ ہے یہ اپن کرتے ہیں کل جا سیم سیم نہیں کھل رہا لوگ کے یہ بھی اس روم کو چکرتے ہیں یہ روم بکھالی یہ اب آگے کی طرف پڑھتے ہیں دوستو اس گرم ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر ایک ایک چیز اور ایک ایک کمرہ جو ہے اس کو صحیح طرح سے جانت پنتال کرنی پڑے گی تاکہ ہم لوگ کو اگر کوئی کیس چاہیے ہو یا کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ آسانی سے مل سکے اب نیچے کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ ہے یا نہیں نوٹ ہے یہ وہی پرانا نوٹ ہے میری نو ایک چیز چاہیے ہو یہ اچانک دوستو آپ لوگوں نے دیکھا یہ اچانک سے کہیں نہ کہیں سے برامت ہوتی ہے اگر ایک بھی آپ کو ایک لئے انسانی سے مرہاں پر سارے شروعے پر سارے دوستو اوپر سے گھڑی بھی چھڑ رہی ہے بہت پرانی اب لوگوں کو آگے کی طرف بڑھنا ہے تاکہ جل تے جل جو لیڈی لیڈ ہونا ہے اس کا جو کرسٹل ہے وہ ڈونڈنے ہم لوگ اب یہ کھلنی رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیوں نہیں کھل رہا اس کے لیے لگتا ہے کہ کوئی کیس ڈونڈنی پڑے گی جو کہیں نہ کہیں سے ضرور میں ایسا کوئی جو جگہ ہے جو میں ڈونڈ نہیں سکا یا پھر مجھے دکھائی نہیں دیو تو میں اس جگہ میں نے جو کیس نہ دیکھی ہو تو مجھے پھر سے ایک بار پھر سے پوری جگہ کی جان پردال کرنی پڑے گی تاکہ مجھے میڈیم لینوزے کا جو کرسٹل ہے وہ مل جائے تو ابھی آگے کی طرح بڑھتے ہیں دوستو ادھر بھی کچھ نہیں ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہے اب یہ تو وہی جگہ ہے دوستو جان پر میں پہلے آیا تھا یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پر میں پہلے آیا تھا دوستو کیونکہ میں اب واپس نہیں جانا چاہتا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اندے کی جو ایک چیز ہے وہ بینہ وجہ پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ دکھائی بھی نہیں دیتی ہے وہ اوپر سے اور سیدھا ڈائریکٹ آ کے مارنا شروع جاتی ہے تو اب مجھے واپس جانا پڑے گا سیڑھیوں کے اوپر اسے پہلے ہی جو باقی کمرے ان کو پھر سے ایک بار دیکھ لوں اور یہاں سے سیڑیوں کے اوپر چلتا ہوں پھر ای تنک کہ میں نے ایک کوئی ایسی جگہ ہے یا ایک کوئی ایسی کمرہ ہے جو میں نے میس کیا ہے ایتنا مجھے لگ رہا ہے خلال تو مجھے وہ کمرہ جو ہے وہ پھر سے ڈھوڑنا پڑے گا تاکہ ای تنک کہ یہ والا کمرہ ہے میری کا اس میں ضرور کچھ نہ کوئی ایسی شیئ ہے یا کوئی چیز ہے جو یہ لوک ہوا ہے تو اس کے لئے مجھے چابی ڈھوڑنی پڑے گی اس کمرے کے لئے تو دیکھتا ہوں ہی در ادھر کہیں نہ کہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر وہ چابی مجھے ضرور ملے گی تو دوستو آگے کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ جیٹی آئی پولوجیز فور مہی ہیسٹی ریٹریٹ لاس نیٹ تو دوستو آپ لوگ اس کو پوسٹ کر لیں اور پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پلا چلے کہ یہ گھٹی جو ہے وہ کہہ کہہ رہی ہے سو یہاں سے نکل کے اب ہم لوگ تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میری کوئی کام کی چیز ہے یا نہیں یہ وہی روم سے جہاں پر پہلے میں سارج کر چکا ہوں لیکن ایک بار پھر سے یہاں پر اس لئے آئے ہوں تاکہ مجھے کوئی ایسی کوئی میری چیز ہے جو شاید میں نے نہ دیکھی ہو اور یہیں گئی پڑھی ہو یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے یہ بھی خالی ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں سب کچھ یہاں پر بکھرا ہوا ہے لیکن کچھ یہاں پر کام کا نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں دوستو نیچے اوپر چلتے ہیں دوستو یہ وہی روم ہے جہاں پر وہ یہاں پر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے لیڈی لینوزا ہے جس کا جو کرسٹل ہے وہ گھم ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں بھی کچھ نہیں ہے سب کچھ آگے کی طرف بڑھتے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ نہیں ایک نوٹ ملا یہاں پر تینکیو اگن فور لوگ بوکس آئی پوٹیٹ ٹو گوڈ یوز ایوپیو ٹو مائنڈ باٹا چینڈ ڈ کومینیشن لوگ بوکس یہ کون سا لوگ بوکس ہے جگتا ہے کوئی نہ کوئی نام پر ایک بوکس ہے جو میں نے شاید اس کو ڈنڈا نہیں ہے یا مجھے ملا نہیں ہے اسی لوگ بوکس کے اندر کرسٹل ہوگا تو دیکھتے ہیں کوئی سرچ کرتے ہیں آگے کی طرف کمرہ پر سے آ گیا یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے یہ بھی بکھرا ہوا ہے یہاں دیکھتے ہیں وہی کمرہ آ گیا ہے میڈیم لینوسا کا اب یہاں سے نکلتے ہیں آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں بھی خالی ہے دیکھتے ہیں دوستو یہ کمرے اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آرہی جو ایک جون کے کمرے میں شکر ہے دوستے ایک چابی مل گئی ہے مجھے ای تنک کہ یہ وہی اسی میری کے کمرے کی چابی ہے جہاں پر کچھ راز چھپا ہوا ہے وہ مجھے فائنڈ کرنا ہے تو دوستو یہ جو نوٹس وغیرہ لکھے ہیں اگر آپ لوگ ان کو اس کو پڑھنا ہو تو آپ لوگ گیم کو پوس کر کے پڑھ سکتے ہیں تو ابھی مجھے لگتا ہے اسی میری کے کمرے میں جانا پڑے گا جہاں پر کوئی نہ کوئی سین ضرور ہوا ہے تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں باہر کی طرف اور چلتے ہیں آگے کی طرف دوستو دیکھتے ہیں کوئی روم میری کا روم کہا ہے اس کو فائنڈ کرنا پڑے گا اس طرف دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہے یہ ہے دوستو میری کا روم اوپر ہو گیا دیکھتے ہیں اپران اتھری کی دوستو یہی کوئی سین کریٹ ہوا ہے مجھے لگتے ہیں میری کے کمرے کے اندر اسی وجہ سے یہاں پر کچھ ہو رہا ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ کوئی کالا جادو کر رہی ہے کسی تصویر کے اوپر یہ کچھ دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہے اب یہ کیا ہے تو دوستو یہ ہے وہ لوگ بوکس اس کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا تو یہاں پر نوٹ پڑھتے ہیں پہلے پہلے تو دوستو آپ لوگ اس کو خود ہی پاست کریں اس کو پڑھنا شروع دیں تو ابھی میں یہ لوگ بوکس اپن کرتا ہوں یہاں پر کوئی کورڈ لگا ہوا ہے تو مجھے وہ کورڈ پہلے لگانا پڑے گا تو دوستو دوستو مجھے کورڈ دوستو جو کرسٹل باول ہے جس کا پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس کا تذکرہ کیا تھا وہ میرے خیال سے جو سب سے جو نیچے والی سٹیر ہے وہاں پر ہم لوگوں کو اب جا کے ملے گا تو ابھی مجھے وہاں پر جا کے سرچ کرنا پڑے گا ایسی ایسی جوسری جگہ ہے نیچے وہاں پر ای تنک یہ والی جگہ ہے اس کو اپن کرتے ہیں اور تیری دوستو مجھے کرسٹل باول مل گئے ابھی مجھے پاس اوپر کی طرف جانا پڑے گا جہاں پر وہ میڈم روز نیزہ بچھ بہت تیری خیال سے آگئی ہے دوستو مجھے اس سے بچھنا پڑے گا کیونکہ مجھے لگتے ہیں کہ اس کے پاس چل گئے کہ میرا باس اس کو کرسٹل ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ میرا پیچھا ہاتی ہے ہی پیدک تو نہیں ہے یہ پھلال ہی اس سے چل گئے جاتے ہیں یہاں پر کرسٹل چل گئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ چید ہے شکر میں نے اسے بھی ویڈیو سکر میں نے مجھے ویڈیو پیچھا کرنا میرے ویڈیو سکر میں نے ایک بھی ویڈیو موسیقی